مہیندر سنگھ دھونی اور نیتا مبانی کے بیچ ہوئی بات چی تھی یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتانا ضرور چاہیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وشوکپ دوہزار تیس میں آئیس ایسی پلیئر آف دہ ٹونمنٹ ویرات کولی اور محمد شمی میں کسے دیا جانا چاہیے تھا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو احمدباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں ٹیم انڈیا کا ٹوٹ گیا وشوکپ کتاب جیتنے کا سپنا دوہزار تین کی طرح ایک بار پھر آسٹریلیا ٹیم نے ہماری امیدوں کو پانی پھیڑ دیا اس مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیم انڈیا کو بلے بازی کرنے کے لیے نیوتا دیا ٹیم انڈیا کی شروعات بہت خراب رہی اور کپتان روید شرما اکرامک انداز میں بلے باز ہی کر رہے تھے لیکن وہ بھی ٹیم کے لیے 47 رن بنا کر پویلین نوٹ گئے ٹیم کی طرف سے سب سے ادھک رن کیل راہول نے 86 رن بنائے تو وہیں ویرات کوہلی نے بھی 54 رنوں کی پاری کھیلی اور ٹیم انڈیا کے سکور کو 50 اوور میں 10 وکٹ گوا کر 240 رنوں تک پہنچا دیا بھارتی بلے بازوں نے آسٹریلیا ٹیم کے سامنے مدھی اس کو رکھا تھا ان کا حوصلہ تو ان کو دیکھ کر ہی بلند تھا ٹرویس ہیڈ نے اکیلے دم پر اپنی ٹیم کو اتحاسک جیت دلا دی اس میچ میں ٹرویس ہیڈ نے 137 رنوں کی توفانی پاری کھیل اپنی ٹیم کو چھٹوی بار وشوگپ کا کتاب دلا دیا ساتھی ٹیم انڈیا کا سپنا چکنا چور کر دیا بھارت کی ہار پر اسٹیڈیم پر بیٹھے لاکھوں درشک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے وہیں کھلاڑیوں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگا ویرات کھولی تو اپنے آنسو کو چھپا نہیں پا رہے تھے ہار کا درد جھلک رہا تھا لیکن آپ کو بتا دے ٹیم انڈیا کی ہار کا سب سے بڑا وجہ آسٹریلیا کی بیمانی اور ایمپائر کو ملی بھگت بن گیا جب یہ سچا ہے نیتا مبانی کو پتا چلی تب انہوں نے ٹیم انڈیا کو نراش دیکھ آئی سی سی سے اس مدھے اور دوبارہ فائنل میچ کرنے کی گوہار کرنے لگی تو چلیے اب ہم آپ کو ان کے بیان میں کچھ سے سب کچھ بتاتے ہیں انہوں نے ایسا کیا کچھ کہے نیتا مبانی نے بھارت کی ہار پر بھاوک ہوتے ہوئے بیان دیا کہ ٹیم انڈیا پر ہار پر میں بھی بہت بھاوک ہو گئی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے مجھے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے اہم مقابلے اتنی آزانی سے ہار گئی اس میچ پہ کہیں نہ کہیں بیمانی ہوئی ہے اور جب روید شرما بلے بازی کر رہے تھے اور ان کا کیچ ٹریویس ہیڈ نے لپکا تب ان سے یہ کیچ ڈراؤپ ہو گیا تھا لیکن ایمپائر نے بھی دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی جس کے کارن روید شرما نوٹ آؤٹ کی جگہ انہیں پویلین جانا پڑا اور میچ کا پورا رکھ یہیں سے بدل گیا اتنے نہیں سننے میں ابھی آیا ہے کہ دوبارہ فائنل مقابلہ کرنے کے لیے نیتا امبانی بی سی سی آئی کے ساتھ مل کر آئی سی سی کو کروڑوں روپے کی موٹی رکم بھی چکانے کو تیار ہو سکتا ہے یہ آکڑا سو کروڑ سے لے کر دو سو کروڑ ہو یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کی پشتی فیلال تو نہیں ہو پائیے لیکن جس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ ہے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب آئی سی سی فائنل دوبارہ کرنے کو مجبور ہو ہی جائے گی اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آئی سی سی نے ان کے سوال جواب کرنے پر جانچ کرے گی اور دوبارہ وشو کپ کا فائنل میچ کرائے گی جلدی دوبارہ وشو کپ فائنل میچ کی ڈیٹ بھی جاری کر دی جائے گی تو دوستو دیکھا اپنے کس طرح سے نیتا امبانی نے بھی بھارت کی ہار پر بھاوک ہو گئی اور آئی سی سی سے دوبارہ میچ کرنے کی گوہار کر دی دوستو ہم ونڈے ورلڈ کپ تو ہار گئے لیکن اب آسٹریلیا کی جیت ایک بار پھر ویوادوں میں آکھڑی ہوئی ہے اور اس کا قائم ہے رویش شرما وے کیچ جس میں رویش شرما ناٹ آؤٹ تھے پھر بھی انہیں آؤٹ دے دیا گیا یہ دراصل آپ تو جانتا ہی ہیں کہ رویش شرما نے اس ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کو دھماکے دار شروع دی جس انداج میں بھارتی ایک اپتان نے بلے باجی کی اس کی تعریف سب ہی کر رہے ہیں رویش نے ٹیم کے ہٹ کو پہلے رکھتے ہوئے انہوں نے کھیلا ہے انہوں نے اپنے نیجی سکور کی پرواہ نہیں کی اور ایسا ہی کھیل انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف فائنل میں بھی کیا انہوں نے ایسا ہی انداباد کے نرین مودی کرکٹ اسٹریڈیوم پر پیٹ کمینگز سے ٹاوس جیت کر پہلے گینباجی کرنے کا فیصلہ کیا اور رویش نے اسی انداج میں کھیلا جیسے کہ وہ پورا ٹونیمنٹ میں کھیلتے چلے آئے ہیں چار چوکے اور تین چھکے انہوں نے آسٹریلیا آئی گینباجی کے پٹائی کھرتے ہوئے ٹھوک دیے تھے وکیلے ہی تم پر ٹیم انڈیا کو جیت کی طرف لے جا رہے تھے ایسا میں پیٹ کمینگز نے ایک چال چلی انہوں نے دسوے اوور میں آپ سپینر میکسول کو گین سوپی حالانکہ انہوں نے بہت بھاری پڑا رویش نے ان کی بے دردی سے پٹائی کی لیکن رویش جلدباجی میں گلتی کر بیٹھے ریل میکسول کی گین پر بڑا شورٹ کھیلنے کی کوشش کی پر گین نے بلے کا باری کنارہ لیا جس پر ہیڈ نے قریب پندہ سے بیس میٹر کی دور کر گین کو لپکا اور کپتان رویش کو اکتیس گین میں چار چوکے تین چھکے لگا کر سیتالیس رن بنا کر واپس لوٹنا پڑا لیکن اصلی ٹوشٹ تو یہی ہے درسلوہ گین زمین میں ٹچ ہو گئی لیکن فائنل جیسے اتنے بڑے منچ پر رویش کے وکٹ پر امپائر نے اسے دوبارہ چیک کرنے کی کوشش تکنے کی اور رویش کو آؤٹ دے دیا بس پھر کیا تھا جیسے یہ بات بھارتی فرنس کو پتہ چلی ان کا گز سب خوٹ پڑا رویش ناٹ آؤٹ ہوتے تو یہ مقابلہ بھارت آسانی سے جیت جاتا بس اسی بات پر کوئی آئے سی سی اور امپائر پر بھڑک چکا ہے یہاں تک کہ رویش کی پتنی ردکہ نے بھباؤک سے کہا ہے کہ میں ابھی بھی حیران ہوں کہ آخر فائنل جیسے اتنے اہم مقابلے میں اس قدر گلتی کیسے کی جا سکتی ہے رویش کا وکٹ تھا یہی امپائر یدی اسے چیک کرتے تو وہ ناٹ آؤٹ تھے لیکن امپائر نے ان کے وکٹ کی کوئی ویلی نہیں سمجھی کئی دفعہ بھارت کے ساتھ چٹنگ ہوئی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے امپائر چاہتے ہی ہیں دوستو وشو کپ کے فائنل کے لیے ہر کوئی بے قرار تھا جیت کے رد پر سوار ٹیم انڈیا اتحاس رچنے کو تیار تھی لیکن کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آسٹریلیا اتنا بڑا پلٹ وار کرے گی پہلے ہمیں دو سو چالیس رنوں پر ڈھیر کر دیا تو پھر جب ہم نے واپسی کرتے ہوئے ان کے تین بلیبازوں کو سمیٹا ایسا لگا تھا کہ میچ میں کوئی رومانچ زندہ ہو جائے گا تب لبوشین نے کی ٹریویس ہیٹ کے ساتھ مل کر نہ کہویل ایک سو نبی رنوں سے بھی ادھک کی میچ ویننگ پارٹنرشپ بنا ٹالی بلکی ہیٹ نے تو 137 رنوں کی میچ ویننگ پاری کھیل کر اپنی ٹیم کو جیت ہی دھلا ڈالی اس کے لیے انہیں من آف دہ میچ بھی چنا گیا اور پورا ہندوستان آسو بہانے کو مجبور ہو گیا فائنل میں ٹیم انڈیا کو بہت شرمنہ کھار ملی اس کے کئی بڑے کارن ہیں اس سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا روہیت جلدی آؤٹ ہوئے تو کولی بھی خراب شاٹ کھیل کر واپس لوٹ گئے تو وہیں کیل راہول نے کچھوے کے رفتار سے رن بنائے یہاں تک کہ بھارتی ٹیم کے خلاف بھی کئی غلط فیصلے لیے گئے لیکن ہار تو ہار ہوتی ہے روہیت شرمنہ تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے ویرات کوہلی بھی بہت اداست تھے بھارتی ہے ڈریسنگ روم میں ماتم پسرا ہوا تھا اسی بیچ کسی مدے کو لے کر روہیت شرمنہ اور ویرات کوہلی ڈریسنگ روم میں ہی لڑ پڑے خبریں تو یہ بھی نکل کر آ رہی ہیں کہ دونوں کے بیچ توفانی کافی تنہ تنہ تنہی بڑھ چکی ہے ہار کے گم میں دونوں کھلاڑی ڈوبے ہوئے تھا اور باتو ہی باتو میں ان کے بیچ ویواد بڑھتا گیا حالات تو یہاں تک آگئے کہ بات ویواد گالی گلوش تک پہنچنے والا تھا یہاں تک کہ بھارتی کھلاڑیوں کے بیچ میں آ کر ان دونوں کو الگ کرنے کا پریاس کیا لیکن ان دونوں کے بیچ بحث حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا سچ میں اس گھٹنا نے تو ان دونوں کی دوستی میں درار لانے کا کام کیا ایسا لگ رہا ہے کہ 2019 کی طرح ایک بار پھر یہ دونوں ہار کا ٹھیک رہا اپنے سر پر بھوڑ کر آپس میں بیواد کر بیٹھے جن کی یہ حرکت دیکھ کر تو اب ہر کوئی حیران ہے یا تک کہ ان کی پتنی انوشکا شرم اور ریتکا کے بھی ہوش اڑ گئے تھے انہیں بھی سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کہ لیکن جیسے ہی پلیئر آف دا ٹورنمنٹ بنے نا سر جھکا کر دوستوں انہوں نے اپنا یہ اوارڈ شمی اور روہت کو سمرپت کر دیا بینا ایک شن بھی سوچے آخر کا رو رہے ویراد کولی نے ہار کے بعد اپنا اوارڈ روہت وہ شمی جیسے دکجوں کو دیکھ کر کچھ ایسا بھی کہہ دیا دوستوں کے سن کرنا آپ کے آنسو نکل جائیں گے ویراد کے بھاوک بین کا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا ویراد کو سنیاسک لینا چاہیے ہاں یا نہ نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستوں ورلڈ کپ دوزر تئیس میں جس ٹیم نے ایک مقابلہ نہیں ہارا ہار جس سے کوسو دور تھی آخر کار ورلڈ کپ دوزر تئیس کے فائنل میں وہ کچھ ایسے ہاری کہ دیکھا نہیں گیا ہر ٹیم کو ہرا کر انفیکٹ آسٹریلیا کو ہرا کر جب ہمارا سامنا دوسری بار دوستوں ورلڈ کپ پہ فائنل میں آسٹریلیا سے ہوا تو کچھ ایسا ہو گیا جو کسی برے سپنے سے کم نہیں تھا توس ہم ہارے لیکن رویت نے ایک اگریسیو شروعات دلائی رویت تو اپنا کام کر گئے سہتاریشن لگا کر لیکن دوستوں گل نے کیا کیا چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے کوہلی بھی چوون سے آگے بند نہیں پائے شرے سوئیر بھی چار رن پر آؤٹ ہو گئے اور دوستوں گیل رہول ایک سو ساتھ گندوں میں چھانسٹ رن بنا کر گئے تھے بس باقی کھلاڑیوں کے بارے میں تو پوچھئے گا ہی نہیں سوری کمار یادہ وٹھارہ تو دوستوں رویندر جڑجا نور رن پر آؤٹ ہو گئے جس سے بنے دو سو چالیس رن اور گندبازی جس بھارتی گندبازی کا ڈر دوستوں پورے ورلڈ کپ میں ہر ایک ٹیم کے ذہن میں تھا جس شمی کے نام کا ڈنکہ بج رہا تھا آج وہ کیول ایک وگٹ لے پائے زیادہ سے زیادہ دوستوں بمرا نے دو وگٹ لیے اور سراج بھی ایک وگٹ لے گئے ٹریویس ہیڈ کا وہ بھی نام کا کیونکہ ٹریویس ہیڈ اکیلے ایک سو سیتیس رن کا نوک کھیل کر گئے اور اٹھاون بنا ڈالے تھے لبوشن یہ ٹیم جیتی دوستوں ترتالیس میں اوبر میں چھے وگٹ کے انتر سے